ایک آدمی برف بنانے والی کمپنی میں کام کرتا تھا ایک دن کار کھانا بند ہونے سے پہلے بے اکیلا فریج کرنے والے کمرے کا چکر لگانے گیا گلتی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں فس گیا چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھر جا رہے تھے کسی نے جاتا دھیان نہیں دیا کہ کوئی اندر فس گیا ہے بھائی سمجھ گیا کہ دو تین گھنٹے بعد اس کا شریر برف بن جائے گا اب جب موت سامنے نظر آنے لگی تو وہ بھگوان کو سچے من سے یاد کرنے لگا اپنے کرموں کی چھما مانگنے لگا اور بھگوان سے کہنے لگا کہ پرہلات کو تم نے اگنی سے بچایا اہلیا کو پتھر سے ناری بنایا شبری کے جھوٹے بیر کھا کر اسے سورگ میں ستھان دیا پربو اگر میں نے جندگی میں کوئی ایک کام بھی مانفتہ یا دھرم کا کیا ہو تو آپ مجھے یہاں سے باہر نکالو میری بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے ان کا پیٹ پالنے والا اس دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے میں پورے جیون آپ کے اس اپکار کو یاد رکھوں گا اور اتنا کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ایک گھنٹہ ہی گجرا تھا کہ اچانک فریجر روم میں کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی درباجہ کھلا چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اس آدمی کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ہیٹر کے باس لے گیا اس کی حالت کچھ درباٹ ٹھیک ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا آپ اندر کیسے آئے چوکیدار بولا کہ صاحب میں پچھلے بیس سالوں سے ہکام کر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کار کھانے میں کام کرنے ہر روز سے اکڑوں مزدور اور آفیس آر آتے جاتے ہیں لیکن آپ ان کچھ لوگوں میں سے ہیں جو جب بھی کار کھانے میں آتے ہو تو مجھ سے ہس کر رام رام کرتے ہو اور حال چال پوچھتے ہو اور نکلتے ہوئے آپ کا رام رام کاکہ کہنا میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے میں ہوئی نہیں آج ہر دن کی طرح میں نے آپ کا آتے ہوئے اہوا دن تو سنا لیکن رام رام کاکہ سننے کے لیے انتجار کرتا رہا جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں تو نافذ گئے ہوں بھے آدمی حیران ہو گیا کہ کسی کو ہنس کر رام رام کہنے جیسے کام کی بجائے سے آج اس کی جان بچ گئی تو ساتھیوں سب کی اپنی زندگی ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں کھاتا ہے جو دوگے اوروں کو وہی تو واپس لوٹ کر آتا ہے تو سوچئے اور انسرن کیجئے ہم کل صبح پھر ملیں گے ایک اچھی بات کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار